ہوای چارجrás کے بارے میں 10 انجانی طوری دنیا میں لاکھوں لوگ جو دن ہوائی یاترہ کرتی ہیں لیکن ہوای ڈیلیakin گرنے کے بابتد ہوای چارجrióی یہ ہوئی تو보ی یاترہ کے بارے میں کئی میسے خیلقہ ہم جس کے transmit میں انگام ہیں باستہ میں ہوای جاس سے جوڑ کے ایسے ثقوںے جن گے باستہ میں اس قلقے میں جن کرسکر ہاتھ جاتے ہیں پہلا ہوای جاس کی کھلکیں میں ایک چھوٹا ادھر سے شدر ہوتا ہے جو کھڑکچوں کے بیچ بائیو دواب کا نیانتر کرتا ہے اور انہیں کورے سے بھی مقت کرتا ہے ہوای جاچ کی کھڑکیاں ایک ریلنگ سامگری سے بنائی جاتی ہیں اور اس کے تین فرط ہوتی ہیں باری اور بیتری فلک ہوای جاچ کے اندر اور باہر ہوا کے دواب نیانتر کرتے ہیں جبکہ مد فلک کی اشتری ادھر سے شد باری اور بیتری فلک کے بیچ ہوا کے دواب کا کام کرتے ہیں ہوای جاچ کے دوران سواد گرنتیاں سوٹر ہو جاتی ہیں کئی بار ہوای جاچ کے دوران پروسہ گیا بوجن بے سواد لگتا ہے لیکن سچا یہ ہے کہ پروسے گئی بوجن کے کوئی سمسیاں نہیں ہوتی بلکہ کیوین کے ہوا کے اسامان میں دواب کے کارار ہماری سواد گرنتیاں سوٹر ہو جاتی ہیں جس کے کارار ہمیں بوجن بے سواد لگتا ہے حوائی جاہج میں اپلکت اوکسیجن ماسک میں کیول 12 سے 15 منٹ کے لیے پریابت اوکسیجن کی معطلہ رہتی ہے ادھکانش لوگ اس طرح میں انجان ہے کہ حوائی جاہج میں اپلکت اوکسیجن ماسک کیول 12 سے 15 منٹ کے لیے اوکسیجن کو دان کرتا ہے اور اس دوران پائلٹ کے بیوان کو ایک سلوچت اونچائی تک پہنچا دیتا ہے اہاں یا اتری سامان روپ سے سانس لے پائیں یعنی وہی بیکٹی کیون کے بھوا کے دواب کم ہونے کے بابجد اوکسیجن ماسک کو اپلکت نہیں کرتا ہے تو پہ ہائیپوکورس یا مستسک کے مستسک میں اوکسیجن کی کمی کے سکار ہو جاتا ہے جس سے یہ اس یاتری کی موت کے قرار بن سکتا ہے حوائی جاہج میں سونچالے کی سیٹ پر بیٹھ کر فلس دوا نہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے حوائی جاہج میں نیروہات داب ویکیوم پریشر بہت اتک ہوتا ہے حوائی جاہج میں سونچالے سیٹ پر بیٹھ کر فلس دباتے ہیں تو آپ اس میں اوپس تے نیروہات داب ویکیوم پریشر کی بھردی ہو جاتی ہے جس سے پردرام سواروپ آپ سونچالے میں فلس سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جیدہ تر حوائی جاہجوں میں پرائیٹ پر بیٹھ کر فلس نہیں کرتے سمبندے سمبندے نوٹے چکتا جاتے ہیں جلو یا جکان سے پیڑت ہونے کی استیتی میں حوائی یاترہ کرنے پر کان کے پردے کو نکشان پہنچ سکتا ہے اکثر حوائی یاترہ کے دوران یاتری یہ اصبیدہ پوچائی کے اچانک پریڈام کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ عام طور پر کان کے پردے کے اندر اور باہر بائیو کا دواب برابر ماترہ میں رہتا ہے جو کی حوائی یاترہ کے دوران کان کے اندر اور باہر دواب برابر کرنے کے لیے پریابت سمیں نہیں ملتا جس کے کارا ہوئے اور سبیدہ ہونے کی چانسے بڑھ جاتے ہیں اس سے ریپنٹنے کے لیے یاترہ کو گنگ چوانے ٹاکیا چوز میں موہ میں ہوا بات کر ناکھ میں اندر کر کے کان کے ماتھیم سے باہر نکالنے کے اصلاح دیتے ہیں لیکن یہ اپائے اس سمیں کام نہیں کرتے جب کوئی بیکتی فلو یا جو کان کی پیڑز ہوتا ہے جو کی فلو یا جو کام کی استیتی میں بیکتی کے کان پہلے سے بند ہوتے ہیں جس سے کان کے اندر اور باہر ہوا کے دوا پر براور راستہ نہیں ملتا ایسی استیتی میں کان کے سنکرمن ہو سکتے ہیں یا کان کے پردے فٹ سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہوای چارج کے کیوین کرو کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوتے ہیں لمبے سمیں تک چلنے والے اوڑان کے دوران کیوین کرو کے کسی نہ کسی سمیں پر بریک لین اپ گتا ہے اور ہوای چارج کے ارام کرنے کے لیے چھوٹے کمرے بنے ہوتے ہیں آدھی کانس مہین 767 اور 670 بیوان کے اس طرح سے صدہ ہوتی ہیں کیون کرو ٹیک آف یا لینڈنگ کے دوران ان کمروں کاپیوگ نہیں کرتے لیکن جب ہوای جاہد پہنچائی پر ہوتا ہے تو ان کمروں کیا جاتا ہے یادری کے لیے ان کمروں میں جانا پرتیبند ہوتا ہے ہوای جاہد کو کیون ایک کارسل انجن کے لمبے سمیں تک ساتھ اڑان بڑھنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے کیونکہ ہوای جاہد کے ایک جوڑی انجن موجود ہوتی ہے لیکن اسے کیون ایک کارسل انجن کے ساتھ لمبے سمیں تک اڑان بڑھنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے جب ہوای جاہد کو کیون ایک انجن کی مدد سے اڑایا جا سکتا ہے اور جمین پر لگایا جا سکتا ہے اتر یادی ہوای جاہد کی ایک انجن بفول ہو جاتا ہے تو پائلٹ کو اس پرکار پر شچت کیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے انجن کی مدد سے ہوای جاہد کو اڑا پاتے اور نکٹا ہوای ڈپر لینڈ کرا سکتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ آتکالنی سکتی میں پائلٹ کو بیمان کے باہر نکالنے ہی تو بیمان کے کوپٹ جو بیمین پرکار کے ہوای جاہدوں سے الگ الگ بندیوں پر شتید ہوتا ہے ہوای جاہدوں پر آسمانی بجلی کا کوئی اشر نہیں ہوتا ہوای جاہد پر اس طرح سے ریجن کیا جاتا ہے کہ آسمانی بجلی کا کوئی اشر نہ پڑے ہر ورس کم سے کم ایک بار یا ہزار گھنٹوں کی بھولان میں ایک بار آسمانی بجلی کسی نہ کسی ہوای جاہد ٹکڑاتی ہے لیکن انہیں سو تریشٹ کے بعد اب تک کوئی آسمانی بجلی سے بیمان دھو گھٹنا گرست نہیں ہوا ہوای جاہد کا بلیک بوکس گروتوہ کٹسن بل سے 3400 گناہ ادھک بل اور 2000 ڈگری سلسیت تابان جیس سکتا ہے بلیک بوکس ایک ایسا ڈیٹا ریکارڈر ہوتا ہے جو کی چالک دل کی ستشیوں پرد اور اچھے تابان روڈی پدار کے ایک انچ پرد سے گنایا جاتا ہے یہ باکس ایک جنگ پرتی روڈک ٹیٹینیم یا انسٹین لیڈ سٹیلز کے نیرمیت پول سے سنگلن لیتا ہے بریک باکس دوارہ بیجے جانے والا سنگل کو مان بھی یہ کام سے نہیں پیچانا جا سکتا بہن سونار دوارہ اسے آسانی سے پراپٹ کر لیا جاتا ہے بھائیو ہی بیڈیو بنانے میں بہت مینے لگا آپ میں سے کئی بھائیو ہیں جو کی بیڈیو دیکھتے ہیں بٹ سبسکرائب نہیں کرتے سو پلیز بھائی سبسکرائب چینل دوستو بیڈیو انفیومیٹری لگی ہو تو لیکس سیر سبسکرائب کر بیل آئیکن جرل دبائے تک کہ آنے والے نئی ویڈیو نوٹیکیسن سب سے پہلے آپ پر پہنچیں